اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکے تو بارشوں کے موسم میں گرمہ گرم پکوڑے سمو سے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آج کی جو ریسپی آپ کی میری ہم سب کی فیورٹ ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرکرے خستہ پکوڑے وہ بھی پیازوں والے بہت ہی آسان طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دس سے پندرہ منٹ میں بن کے تیار بھی ہو جاتے اور بنتے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو چھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا پیازوں والے پکوڑے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پیاز چاہیے ہوں گے تین بڑے سائز کے پیاز لے لیے تھے اور ان کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ایک بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ پیاز آپ کے نہ ہی بہت زیادہ موٹے کٹے ہوئے ہوں گے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلے اب کیا کریں گے آپ کو ایک بڑا بول چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم یہ سارے پیاز ڈال دیں گے ساتھ اس میں کٹاوہ ڈال دیں گے ہم ہرہ دھنیا آدھا کب پکوڑوں میں ہرہ دھنیا جو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لی تھی جی ون ٹی سپون مرچے یہاں پہ ہری اور لال والی مرچیں دونے ان کو میں نے باری کٹ کر لیا تھا ون ٹی سپون مرچے ڈال دیا ہیں کٹی بھی اس میں ادرک ڈال دیں گے ون ٹی سپون اب اس میں ہم بیسن ڈال دیں گے ایک کپ بیسن کو آپ نے ایک دفعہ چھان لینا ہے کون فلار میں نے اس میں ڈال دیا ون ٹی بل سپون یہاں پہ میں نے رہ لیا تھا ایک انڈا اس کو پھینٹ لیا تھا ہاف اس میں ہم انڈا ڈال دیں گے انڈا ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو پکوڑیں خست اور کرسپی بنیں گے ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے لال برج کا پوڈر نمک ہز پہ ضرورت ڈال لیجئے گا ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے حلدی بھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون کٹی بھی لال برج اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے کٹاوہ سوکا دھنیا ساتھ اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی کرش کیوی ون ٹی سپون اب ہم کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو آپس میں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے حسب ضرورت پانی اور ہم نے بنا لینا ہے پکوڑا کا گھول پکوڑا کا گھول جو ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو اس کی کنسسٹنسی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے ہونی چاہیے تو اب کیا کریں گے ہم کر لیتے ہیں پکوڑوں کو فرائی یہاں پہ میں نے آئل جو ہے چولے پہ گرم ہونے کے لئے ٹھہرا دیا تھا جیسے آئل آپ کا میڈیم گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پکوڑے پکوڑوں کا سائز جو ہے وہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹے یا بڑے ویسے میڈیم سائز کے پکوڑے جو ہیں دکھنے میں زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو نیچے ہم نے فلیم جو ہے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم کیا کریں گے ان پکوڑوں کو فرائی کریں گے نورملی جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اسی طریقے سے یہ فرائی ہوتے ہیں میڈیم فلیم پہ اس کو ہم فرائی کریں گے جب آگے پیچھے سے ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے اچھا پکوڑوں کو زیادہ ڈارک مل کیجئے گا زیادہ ڈارک ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے پکوڑوں کی لوک اچھی نہیں آتی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پکوڑے جو ہیں آگے پیچھے سے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں پریسپی ہو چکے ہیں تو اب کیا کریں گے چھلنے کی مدد سے اس کو نکال لیتے ہیں چھلنے کی مدد سے نکال لیے گا تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ سارا آرام سے نکل جائے تو یہاں پہ پکوڑیں نکال کے میں ان کو ٹیشو پیپر پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ ہے جناب ہمارے پکوڑوں کی فائنل لک گرمہ گرم خستہ کرارے پکوڑے ہمارے جو پیازوں والے اب بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں گرمہ گرم پکوڑوں کے ساتھ اگر ہری چٹنی ہو اور گرمہ گرم چائے ہو تو مزہ ہی آ جائے گا بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکے اور بارشوں کے موسم میں تو اس طرح کی چیزیں کھانے کو ویسا ہی بہت زیادہ دل کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ لوگ کے موں میں پانی آگیا ہوگا تو آپ لوگ بھی یہ جلدی جلدی بنا سکتے ہیں دس سے پندرہ میرے میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کے ریسپی کیسی لگی ہے تو آج کی ویڈیو کا میں دریانڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کہ ہمارے چینل پہ نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز کے لئے جو کہ بلکل فری ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ پھیرا ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ